موسیقی موسیقی نمسکر دوستو میں راکیش مہرہ راکیش مہرہ جی کے کلاسیز کی طرف سے کرن جی کے کے اس سیریج میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں کرن جی کے کے اس سیریج میں آج ہم آرٹیکل تین سو ستر پینتیس اے جو ورتوان میں کافی چرچہ میں ہے اسی کو لے کر آگے چلیں گے جس کا پارٹ فرسٹ ہم نے پیس کر دیا تھا آج میں پارٹ سیکنڈ کی بات کروں گا جمہو کشمیر آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے اس کی چرچہ میں کروں گا پہلے پارٹ کے تحت ہم نے یہ بات کی تھی کہ ورتوان میں آرٹیکل تین سو ستر کو رد کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آرٹیکل پینتیس کے اے بھی رد ہو چکا ہے اس کی چرچہ ہم نے کی تھی اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جمہو کشمیر راجے پنرگٹھن ادینیم دوزار انیس راجے سبا سے پائیت ہو گیا جو آج لوگ سبا سے بھی پائیت ہو سکتا ہے اس پر لے کے ہم نے دیکھا تھا کہ جمہو کشمیر اب راجیہ نہیں رہے گا اور جمہو کشمیر کو دو کیندر ساشت پردیسوں بھی باجت کیا گیا ہے جس میں ایک جمہو کشمیر ہے جس میں ویدھان منڈل ہوگا اور ایک لڈاک ہے جس میں ویدھان منڈل نہیں ہوگا اس کو ہم نے دیکھا تھا اس پارٹ میں جو میں بات کروں گا وہ میں بیگراؤنڈ سے لے کر جمہو کشمیر کی بیگراؤنڈ سے لے کر لاشت تک جو ورطمان میں گھڑنا گھٹیت ہوئی ہے اس کو لے کے چلوں گا اور اس میں ہم آرٹیکل تین سو ستر جمہو کسمیر کو وشیش راجے کا درجہ اور پینتیس اے تین پر زیادہ سٹیس کریں گے اور انہیں کو لیتے لیتے ہم اس کو کونسٹیٹوشن سے جوڑیں گے بھارتیہ سویدھان سے جوڑیں گے تو اس سریج کو میں یہ سٹارٹ کرتا ہوں دیکھئے یدی ہم سٹارٹنگ سے لے کے چلیں بھارت کے اتیاس کی بات کریں تو بھارت کے اتیاس میں جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ایک ماؤنٹ بیٹن یوجنا بنی تھی اس ماؤنٹ بیٹن یوجنا میں یہ کہا گیا کہ جو ریاستے ہیں وہ بھارت یا پاکستان کسی ایک میں سامل ہو جائے یا سوطنتر رہے اس سندر میں جو جوناغڑ تھی حیدر آباد تھی ان کا تو بھی لے ہو گیا لیکن کسیر ایک ویوادیت ہو گیا یہ کیسے ویوادیت ہو گیا اسی کے اپنے چرچہ کریں گے میں تھوڑی سی بیسک بات بتا دیتا ہوں ماؤنٹ بیٹن یوجنا کے تحت ریاستے بھارت یا پاکستان کسی ایک میں سامل ہو جائے یا سوطنتر رہے یہ بات ہوئی ہے اب جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اس کی چرچہ ہم نے کی تو اب ہوا کیا جب پانچ سو بانسٹ ریاستے تھی فائیو سکس ٹو ریاستے تھی ان میں سے فائیو فائیو نائن ریاستیں جو ہے یہ پندرہ اگست نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے یا تک بھارت یا پاکستان میں سامل ہو گئی تین ریاستیں بعد میں سامل ہوئی تین ریاستوں میں کون سی تھی ایک تھی جوناغڑ اب یہ جو جوناغڑ ہے اس کی کیا کہانی بڑھی یہاں کا جو ساشک تھا مسلم تھا اور جن سنکھیا میں ہندو زیادہ تھے ساشک نے کہا کہ پاکستان جانا ہے اور جنتہ کہتی کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے تو دونوں کے بیچ میں متوید ہوئے اس کا نیوارن کرنے کے لئے سردارواللہ بھائی پٹیل نے کہا کہ جنمت سنگ رہے کرا لیجی جنمت سنگ رہے ہوا جس میں بھارت کے پکس میں بوٹ گیا تو اس کارن سے پھر اس کا بھارت میں بھی لے ہوا تو یہ جو جوناغڑ ریاست جو بھارت میں بھی لے ہوئی تھی یہ جنمت سنگ رہے کے کارن بھی تھی بوٹنگ کہہ سکتے ہو اس کو دوسری تھی ہیدر آباد یہاں بھی سیم جوناغڑ جیسے ہی ستی تھی لیکن یہاں پر جنمت سنگ رہے کرانے سے ساسک نے منع کر دیا اس کارن سے بھارت نے سینہ بیجی اور سین نے کاروائی کے دورا اس کو بھارت میں سامل کیا گیا سین نے کاروائی کے دورا ان کو بھارت میں سامل کیا گیا تھا اور دونوں ہی نائنٹی فورٹی ایٹ میں سامل ہوئی تھی یہ فروری نائنٹی فورٹی ایٹ میں ستاپیت ہوئی تھی اور یہ سپٹیمبر نائنٹی فورٹی ایٹ میں سامل ہوئی تھی اس کے بعد میں جو تیسری ریاست بچی یہ کسمیر آپ جینڈ کے کہہ سکتے ہو کسمیر کہہ سکتے ہو یہ رہی اب یہ کسمیر کے معاملے میں کیا سسٹم رہا اس کی ہمیں چرچہ کرنی ہے اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے پھر کرتے ہیں ہیڈنگ ڈال دیجئے کشمیر ساتھ ساتھ سمجھتے جانا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں ہیڈنگ ڈال دیجئے کشمیر ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا ابھی آپ کا ایک کومنٹس پڑھا تھا میں نے اس میں میں نے یہ پڑھا کہ سپیٹ بہت دیرے ہیں سپیٹ تیج کریں میں مانتا ہوں میری سپیٹ بہت دیرے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے یعنی میں تیج تیج پڑھانے لگوں تو آپ کے دماغ سے باہر ہوتا جائے گا معاملہ کسی بھی چیز کو ڈنگ سے سمجھئے اس کو وقت لگائیے یہ میری تھیوری ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم کسی کے دماغ میں فٹ نہیں کر سکتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یوٹیوب ہوتا ہے یوٹیوب کے اندر ایک سیٹنگ کے اپسن میں جاؤ گے تو وہاں پہ سپیٹ تیج کرنے کا ایک اپسن ہوتا ہے اس میں آپ سپیٹ تیج کر سکتے ہو جیسے جتنی آپ کی آفشکتہ ہو اسی سپیٹ میں وہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا نہیں تو کسی ساتھی سے پوچھ لینا وہ آپ کو بتا دیں گے بھی یوٹیوب میں یہ سپیٹ کیسے تیج کی جاتی ہے کلیر آئیے یہ جو کسمیر ہے اس کے جو ساشک تھے یہ تھے مہاراجہ ہری سنگھ مہاراجہ ہری سنگھ تھے اس میں لکھئے انہوں نے سوطنطر رہنے کا فینسلہ کیا سوطنطر رہنے کا فینسلہ کیا انہوں نے کابی ہم فری رہیں گے نہ ہم بھارت کی طرف جائیں گے نہ ہم پاکستان کی طرف جائیں گے لیکن آپ جانتے ہو کہ بھارت اور پاکستان دو ہے تو یہ دونوں اس ٹائم کیا ہے اسے ہتھیانے کے فراق میں تھے بھارت بھی کہتا تھا ہم آئی طرف آ جائے پاکستان بھی کہتا تھا ہم آئی طرف آ جائے تو دونوں پریاس کر رہے تھے اسی پریاس کے کرم میں پاکستان پریوجیت قبلائی حملہ ہو گیا کسمیر میں تو وہ کب ہوا اس کے نیچے لکھیں اٹھارہ سے بیس اکٹوور نائنٹی فورٹی سیون کسمیر پر پاکستان پریوجیت قبلائی حملہ ہوا پاکستان پریوجیت قبلائی حملہ ہوا اس میں کیا ہوا جو کسمیر ہے کسمیر کی سینہ ہارنے لگ گئی جب کسمیر کی سینہ ہارنے لگ گئی تو کسمیر کے مراجہ ہری سنگھ نے بھارت کی طرف آئے اور بھارت کو کہا کہ آپ ہمیشہ نے سائتہ دے لیکن بھارت نے کہا کہ ہم آپ کو سینہ سائتہ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ ویلے پتر پر ہستا اکثر کرو گئے تو کرتے ہیں بات اس کے کسمیر کی سینہ ہارنے لگ گئی تو مہراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے سائتہ مانگ گئے لیکن یہاں پر بھارت نے وہی مانگ رکھی کہ پہلے ویلے پتر پرستا اکثر کر دیجئے پھر ہم جانے ہمارا کام جانے تو ایک ڈیٹ ہے چھبیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون موسٹ اپورٹن ڈیٹ ہے یہ موسٹ اپورٹن ڈیٹ ہے یہ جو چھبیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون ہے لگ دیجئے مہراجہ ہری سنگھ نے ویلے پتر پر ہستا اکثر کرتے ہوئے کسمیر کو بھارت میں ویلے کیا کسمیر کو بھارت میں ویلے کیا یہ بات ہوئی یہ ڈیٹ ہیپورٹنٹ ہے کوششن بھی آیا ہوئے ہیں کہ مہراجہ آری سنگھ نے ویلے پتر پرستا اکثر کب کیے تھے اور مجھے دار بات ہے اوپسن میں کیا تھے پچیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون چھبیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون ستائیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون اٹھائیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون تو بلکل کرم سے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اب جب یہ بات ہو گئی تو بھارت نے اپنی سینہ بھیج دی بھارت نے جب اپنی سینہ بھیج دی تو ادھر پاکستان نے کہا بھی بھارت نے سینہ بھیجی ہے تو محمد علی جینا نے کہا کہ اب یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کی بات ہے اور دونوں کے بیچ میں پھر ستائیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون کو پہلا یدھ ہوا کرتے ہیں بات اس کی ایک ورابیس کا سکرین سوٹ لیدی لیکن ستائیس اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون بھارت پاکستان ید بھارت پاکستان ید ہوا اس سمیں جو بھارت کے پی ایم تھے یہ تھے جوارلال نیرو اور پاکستان کے جو پی ایم تھے یہ پرثم پی ایم تھے پاکستان کے اور بھارت کے پرثم پی ایم تو آپ جانتے ہی ہو یہ تھے لیاقتلی لیاقتلی دھیان رکھیں یہ ابھی ایم ٹی ایس کا پیپر ہوا تھا اسے پوچھ لیا تھا پاکستان کے پرثم پردان منطری کون تھے لیاقتلی تو دھیان دیں یہ اپورٹنڈ اب اس ید میں کیا ہوا اس ید میں بھارت مجبوط تھا بھارت مجبوط تھا تو بھارت نے پاکستان کی سینہ کو پوری طریقے سے خدیڑ دیا بس تھوڑا سا چھتر بچ گیا اتنے میں کیا ہوا یونو نے انٹریفیر کر دیا اب اسے بتاتے ہیں کہ یونو جو ہے جو حلال نیرو کی شیفارس پر آئے تھے یونو نے یہ کہا کہ یہ انتراشتے مہتب کا مددہ ہے یود بند کر دیجئے اس کان سے دونوں ہی یونو کے سدسیت ہیں تو یود بند کرنا پڑا یود بند کرنا پڑا تو ابھی بھی کچھ کس میر کا جو کچھ شیطر ہے پاکستان کبزے میں جسے ہم پی اوکے کے نام سے جانتے ہیں پاک اوکیوپائیڈ کس میر اب دیکھیں الگ الگ رائے ہوتی ہے الگ الگ سبھی کے ویچار ہوتے ہیں کون کس طریقے سے بات کر سکتا یہ اس کے ویچاروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے حساب سے یونو کو بیچ میں لانے کی کوئی آفشکتہ بھی نہیں تھی اور آفشکتہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ جب ویلے پتر پرستہ اکثر ہو گئے اس کے بعد میں یونو کو روکنے کا کوئی ارث ہی نہیں بنتا یونو کیسے روک سکتا ہے جب ہمارے پاس اس نے ویلے کر دیا ہے تو ہمارا ہے وہ خیر جو بھی ہے یہ تو لکھئے اس یود میں بھارت نے پاکستان کے بھارت نے کسمیر کے بھارت نے لگ بھگ پورے کسمیر پر ادھکار کر لیا لیکن یونو کے استقشیب کے قرن یونو کے استقشیب کے قرن ابھی بھی کسمیر کا کچھ چھتر پاکستان کے قبجے میں ہے جسے پی اوکے کے نام سے جانتے ہیں پی اوکے کے نام سے جانتے ہیں اب تھوڑی سی بات کروں گا ہمیں پی اوکے گئے یہ جو پی اوکے ہیں یہ ہے پاک اوکیوپائیڈ کسمیر پاک ادھکرت کسمیر اس میں جو چھتر آتا ہے وہ آتا ہے گلگت گلگت اور ایک آتا ہے بالٹسطان ایک آتا ہے کراکورم بڑی بینمنا ہے کہ جو کراکورم ہے اسے پاکستان نے چین کو گفت میں دے دیا ہے اب دیکھیں اپنی زمین اور دوسرے گفت دے رہے ہیں تو یہ یہ تھوڑا دھیان رکھیں ورتوان میں پی اوکے چرچہ میں ہے تو اس طرقے کی باتیں پوچھی جا سکتے ہیں گلگت ہے بالٹسطان ہے کراکورم ہے اسے پاکستان نے چین کو کراکورم بڑی پارٹ کو گفت میں دے دیا ہے ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے پھر چرچہ کرتے پھر چھتے ہیں اب اس کے بعد میں 17 اکٹوبر نائنٹی فورٹی نائن آرٹیکل تین سو ستر کو بھارتی سویدھان میں سامل کیا گیا بھارتی سویدھان میں سامل کیا گیا اب دیکھیں اس کو بھارتی سویدھان میں سامل کیا گیا اب میں جو بات کروں گا وہ آرٹیکل تین سو ستر کی بات کروں گا یہ کیا ہے ایک بھارتی سویدھان میں سامل کیا گیا ہے اس کا جو مسودہ تیار کیا تھا مسودہ کو کہتے ہیں ڈرافٹ دھیان رکھیں اس کا مسودہ تیار کیا تھا سیکھ عبداللہ نے سیکھ عبداللہ نے یہ جب جینڈ کے جب بنا تھا تو جینڈ کے کے پہلے پردھان منتری تھے یہ پہلے کیا یہ مکھے منتری نہیں کہا جاتا تھا پردھان منتری کہا جاتا تھا اب ریک میں لکھ سکتے ہو جینڈ کے کے پردھم پردھان منتری تھے اب یہ جو آرٹیکل تین سو ستر ہے اس کو تین پارٹس میں باتا گیا ہے ایک تو ہے آرٹیکل تین سو ستر ایک ایک ہے آرٹیکل تین سو ستر دو اور ایک ہے آرٹیکل تین سو ستر تین ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لیجیے آرٹیکل تین سو ستر میں اس کو دوبارہ لکھنے جا رہا ہوں آرٹیکل تین سو ستر کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک تو ہے آرٹیکل تین سو ستر ایک آرٹیکل تین سو ستر دو اور ایک ہے آرٹیکل تین سو ستر تین یہ ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جینڈ کے سرکار کی سلا سے سلا سے راشت پتی سویدھان کے ویبھین آرٹیکلز کو جینڈ کے میں لاغو کر سکتا ہے جینڈ کے سرکار کی سلا سے راشت پتی سویدھان کے ویبھین آرٹیکل کو جینڈ کے میں لاغو بھی کر سکتا ہے ہٹا بھی سکتا ہے ایک آدیش کے دوارہ بریکٹ میں لکھ دیجئے ایک آدیش کے دوارہ اب یہ دی میں اس کو چرچہ میں لاؤں تو ابھی جو ابھی آپ اپنوں نے پہلے پارٹ میں بات کی تھی سویدھان آدیش وہ ایسی ٹائپ کا آدیش ہے کلیر اور آرٹیکل تین سو ستر دو میں جینڈ کے کے سویدھان کے بارے میں بتایا گیا ہے جینڈ کے کے سویدھان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آرٹیکل تین سو ستر تین میں جینڈ کے کے سویدھان سبا کیس سفاریس پر کیس سفاریس پر راشت پتی آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا سکتا ہے راشت پتی آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا سکتا ہے اب یہاں جو باتیں ہیں وہ یہ ہے اب جو لیٹسٹ میں ہے وہ میری بات گوھر سے کرنا یہ جو ہے اسے نہیں ہٹایا گیا مطلب یہ ابھی بھی ہے اور یہ جو دونوں ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے میں واپس ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو تین سو ستر ہے تین سو ستر کے تین بھاگ ہیں اب یہ آپ سن رہے ہوگی تین سو ستر کو پورے طریقے سے نہیں ہٹایا گیا وہ یہی بات ہے یہ لگو ہے یہ ابھی بھی ہے لیکن یہ دونوں جو کلوز ہے تین سو ستر دو اور تین سو ستر تین ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان میں جو باتیں ہیں ہم یہ کر چکے ہیں کہ جینڈ کے سرکار کے سلا سے راشپتی سویدھان کے ویبین آرٹیکل کو جینڈ کے میں لگو کر سکتا ہے ایک آدیس کے دوارا یہ ابھی بھی ہے جینڈ کے کے سویدھان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ ہٹا دیا گیا ہے مطلب اب جینڈ کے کا کوئی سویدھان نہیں ہے جینڈ کے کی سویدھان سبا کی سپاریس پر آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا سکتا ہے اور ہٹا بھی دیا ہے ٹھیک ہے ہاں یہاں آپ کنشوز نہ ہو جائیں کہ جینڈ کے کی سرکار کہاں ہے جینڈ کے کا سویدھان کہاں ہے اس معاملے میں آپ کنشوز نہ ہو جائیں تھوڑا سا میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں جینڈ کے کی سویدھان ہے جینڈ کے کا سویدھان تو اب ہے نہیں ہے نہیں لیکن جینڈ کے کے سویدھان کے آدھار پر جو جینڈ کے کی ویدھان سبا بنی بھی ہے وہ تو ہے لیکن ورتمان میں وہاں پر راشپتی ساسن ہے اب راشپتی ساسن ہے تو آپ کو سرکار کی سلاہ کہاں سے ہوگی راشپتی ساسن ہے تو یہ راشپتی ساسن کو چلا کون رہا ہے سینٹر گورنمنٹ چلا رہی ہے سینٹر گورنمنٹ چلا رہی ہے تو سینٹر گورنمنٹ کی سلاہ سے یہ کر دیا گیا تو اس استطیقے میں جمہو کسمیر سرکار کی سلاہ کی آفشکتہ نہیں ہے کیونکہ جمہو کسمیر کو ورطمان میں کیندر سرکار سمال رہی ہے کیونکہ وہاں پر راشپتی ساسن ہے کلیر ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے اب ایک بات اور بتانا چاہوں گا آرٹیکل تین سو ستر میں ہی نائنٹی فیپٹی فور میں تین سو ستر میں ہی تین سو ستر کے تہت نائنٹی فیپٹی فور میں راشت پتی کے آدہس آدیش کے دوارہ آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جوڑا گیا یا کہ جوڑا گیا نائنٹی فیپٹی فور میں راشت پتی کے آدیش سے آرٹیکل تین سو ستر کے تہت آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جوڑا گیا تھا اب یہ تھرٹی فائیو اے جوڑا گیا تھا اب obviously بات ہے جب اس کے ساتھ جوڑا گیا تو تین سو ستر جیسی سماپت ہوگی ویسے ہی آرٹیکل تھرٹی فائیو اے بھی سماپت ہوگیا آپ نے آج کی نیوز پیپر میں پڑھا بھی ہوگا ہیڈنگ بھی دیر کی ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے سماپت ہوتے ہی پینتیس کے یا اے سواتہ ہی سماپت ہوگیا بریکٹ میں لکھ دیجئے آرٹیکل تین سو ستر کے سماپت ہوتے ہی آرٹیکل پینتیس اے سواتہ ہی سماپت ہوگیا سواتہ ہی سماپت ہوگیا کلیر اب میں تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ پینتیس اے کیا ہے اس کی تھوڑی سی چرچہ کرنا چاہوں گا میں نے پہلے ویڈیو میں تھوڑا سا بتایا تھا جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کو کچھ ادھکار دیئے گئے ہیں دیکھئے اس کے تحت جینڈ کے ویدھان سبا کو کچھ ادھکار دیئے گئے ہیں اب کیا ادھکار تھے ایک تو جینڈ کے ناگرک اور اس کے ویشیش ادھکار اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جینڈ کے کا ناگرک کون ہوگا اور اس کے ویشیش ادھکار کیا ہوں گے اس پر ڈیسیزن لینے کا ادھکار جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کو دوسرا جینڈ کے کا نیواسی جینڈ کے کا نیواسی جینڈ کے میں کون نیواس کرے گا اس کو ڈیشائیڈ کرنے کا ادھکار جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کو دیا گیا جینڈ کے میں کون سمپتی خرید سکتا ہے کون سمپتی خرید سکتا ہے اس کو بھی ریشائیڈ کرنے کا عدیقار جمہو کشمیر ویدھان سبا کو دیا گیا جمہو کشمیر میں کون روجگار پرابط کر سکتا ہے یہ بھی عدیقار جمہو کشمیر ویدھان سبا کو دیا گیا اور بھی بہت سائی چیزیں ہیں جمہو کشمیر سرکار سے سکولرشپ ویشیش سائتہ کون پرابط کر سکتا ہے یہ جو رائٹس ہیں جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کو دیا گیا 35A میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ویدھان سبا کو کیا رائٹس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے جمہو کشمیر کا ناغریک کون ہوگا اس کے ویشیش عدیقار کیا ہوگے نیواشی کون ہو سکتا ہے سمپتی کون کری سکتا ہے ایمپلویمنٹ کون پرابط کر سکتا ہے اور سکولرشپ کون پرابط کر سکتا ہے اور جمہو کشمیر سرکار سے ویشیش سہتا کون پرابط کر سکتا ہے یہ سب رائٹس جمہو کشمیر بیدھان سبا کو آرٹیکل 35A کے تحت دیا گیا جسے 1954 میں راشتپتی کے آدیش کے دوارہ آرٹیکل 370 کے تحت سامل کیا گیا تھا جو ورطمان میں 5 اگس 2018 2019 کو آرٹیکل 370 کے سماپت ہوتے ہی سوٹہ ہی سماپت ہو گیا ہے ایک بار سکرین سوٹ لے لیجیے سوٹہ ہی سوٹہ ہی سوٹہ مجھے مجھے پھر ایک ڈیٹ ہو رہا تھی ہے چودہ مائی نائنٹی فیپٹی فور اس میں لکھو اس کے تحت جمہو کسمیر کو آرٹیکل تین سو ستر کے تحت وشیش درجہ دیا گیا آرٹیکل تین سو ستر کے تحت وشیش درجہ دیا گیا اب وشیش درجہ میں کیا باتیں تھی کیا کہا ایک تو یہ بات کہیں کہ جینڈ کے کا الگ سویدھان ہوگا ایک تو یہ اور دوسرا جینڈ کے میں راجے پال ساشن وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی جو ادھکتم عبدی ہے چھے مہینے یدی اسے آگے continue رکھنا ہے تو اسے راشت پتی ساسن کے نام سے رکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ ایک جو مول کرتوے ہیں مول کرتوے ہیں وہیں نیتین رشت شکتہ تا فنڈامینٹل ڈیوٹی اور ڈیکٹر پرنسیپل اوپ سٹیٹ پولیسی یہ جمہو کسمیر پر لاغونی ہوتے ہیں یہ جمہو کسمیر پر لاغونی ہوتے ہیں فنڈامینٹل رائٹس جو ہیں جو مول ادھکار ہیں اپواد وی سرطوں کے ادھار پر جینڈ کے میں لاغون ہوں گے مطلب کچھ اپواد اور سرطوں کے ادھار پر ہی انہیں لاغون کیا جا سکتا ہے نہیں تو انہیں لاغون نہیں کر سکتے یہ باتیں یہاں ہوئے اور بھی بہت سائی چیزیں ہیں جیسے راشت پتی ویتی اپات کال کی گوشنا نہیں کر سکتا جو فنڈینشل امرجنسی ہے ویتی اپات کال ہے یہ اس میں نہیں لگ سکتا اور یادی اپات کال لگانا ہے امرجنسی لگانی ہے تو جمہو کسمیر سرکار کی سلاحہ آفشک ہوتی ہے اس کے اندر ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے سلاحہ آفشک ہوتی ہے اب اس کے بعد میں ایک ڈیٹ اور مین ہے چھبیس جنوری نائنٹی فیپٹی سیون یہاں پر کیا ہوا جمہو کسمیر کا سویدھان لگ ہوا جمہو کسمیر کا سویدھان لگ ہوا یہاں پر جمہو کسمیر کا سویدھان لگ ہوا یہ کئی بار کوششن اگجام میں آ چکا ہے اب دیکھئے جمہو کسمیر کا سویدھان لگ ہوا اسی کے تحت اس کے بعد میں جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پانچ اگست دوزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر کو رد کر دیا گیا اور تین سو ستر کے رد کرتے ہی پینتیس کے یا پینتیس اے سماپت ہو گیا اسی کے تحت یہ جتنے بھی سویدھان جو سسٹم جاتا تھا جو جمہو کسمیر کا وہ سب سماپت ہو گئے اب جمہو کسمیر کو وشیش راجعہ کا درجہ نہیں ہے بلکل اپنے سامانے راجعہ کی درجہ پرابت ہے اس کا اپنا کوئی سویدھان نہیں ہے اور اس پر انڈین کونسٹیٹوشن اب لاغو ہوتا ہے یہ چرچائیں اپنوں نے پارٹ فرسٹ میں کر لی تھی اس کو ایڈ کر کے پڑے ہیں ٹھیک ہے ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے تو دوستو آج ہم نے اس پارٹ میں جمہو کسمیر کے بیک گراؤنڈ کو پڑا جمہو کسمیر کا کیا سسٹم رہا اس کے تحت ہم نے آرٹیکل تین سو ستر اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل پین تیس ایک کو جاننے کا پریاس کیا جو ورطمان میں سماپت ہو چکے ہیں دونوں سماپت ہے جمہو کسمیر اب سامانے راجیہ کی بھانتی بھی بھار کرے گا اور جمہو کسمیر راجیہ پنر گٹھن عدینیم 2019 کے تحت جو کہ آج لوگ سبا میں پارٹ ہو جائے گا اس کے تحت جمہو کسمیر کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو کیندر ساسیت پردیسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے جمہو کسمیر جس میں کی ویدھان منڈل بھی ہوگا دلی اور پوڑی چہری کی طرح ہے اور دوسرا ہے لڈاک جس میں ویدھان منڈل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو انہی شبدوں کے ساتھ اس سریج کو میں یہ سماپت کرنا چاہوں گا آپ اس سریج کو زیادہ زیادہ سیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ انہے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں دھنیواد تاکہ انہے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں